السلام علیکم. کیا حال ہے میرے بھائیے تو آج بات کریں گے tsp ڈیو آیِر لوشن کے بارے میں کچھ بھائی ہوگانا ہمیں کرنا ہے جئے گے اور کیا کیا عطان کرنا ہے اس کے بارے میں بات کرے گا اور اور یہ میرا جو پرانا والا تھا اور یہ جو نیا والا یہ میں نے کل مگیا ہے اور یعنی دو دن مگایا ہے میں نے ابھی یہ جو پرانا میں ایس کر رہا تھا یہ بنگ کوک والا واہی ہے اس کا لنگ میں آپ کو ڈس کس سے ی abordوں نے دے دوں گا یہ بنگ کوک والا ہے تھائیلینڈ والا میں نے مگایا نہیں یہ پیرڈائیس کا میں یوز کر رہا ہوں ابھی یہ والا تو اس کا کمپیریزن بھی کریں گے انشاءاللہ کل کھول کر کے دیکھیں آپ سیل پہ ایک ایک دم ایک دم بند ہے تو اس کا کمپیری بھی کریں گے اس سے تو یہ پیرڈائیس کا تھا اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیرڈائیس ہے اور یہ بینکوک یعنی یہ ہے تو تھائیلینڈ کا یہ ایک حصہ بینکوک جو ہے رازدھانی اس کے لیکن یہ نام ملگ لگ دے دیا انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے یہ میڈ ان تھائیلینڈ اس پہ لکھا ہے بینکوک ساب ساب اس میں لکھا ہے بینکوک بس اور کوئی بھی فرق نہیں ہے سب کچھ انگیڈینس جو اس کے انگیڈینس ہے جو اس کا فورمولا سب کچھ سیم ہے اس پہ نام یہاں پہ لکھ دیا بیرڈائیس اور یہ بینکوک وہ تھائیلینڈ یہ مل نہیں رہا تھا ایک ویب سائٹ سے میں نمگایا ایک سو اٹھارہ ریال کا ملا ہے یہ تو انشاءاللہ کل جو ہے اس کا کمپیر بھی کر کے میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتا دوں گا ٹھیک ہے نا یہ والا سیم تو فورمولا تو اس کا سیم ہے لیکن یہ مل نہیں رہا تھا تو میں نے ابھی ایک 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 ایکسٹرا مانگا لیا آپ کو چاہیے تو میں ڈسکرسن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ مانگا لینا ٹھیک ہے میرا کوئی بزنیس نہیں ہے بھائی یہ نہیں ہوئی لوسن کا میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو بھی بولو کہ آپ بیچنا کا کام کر رہے اور نہیں تو سیون مشٹیک کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے جو ہمیں آوائیڈ کرنی چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ اوریجنل خریدنا ہے ٹھیک ہے جہاں سے بھی خریدیں آپ اوریجنل خریدیں یہ نیو ہرلوشن اس میں بہت سارا ڈیفینڈ ہوتا ہے اس کا اندر جو یہ نیو لکھا ہے تو اس میں نیو نہیں ہوتا این ای ڈبلو ہوتا ہے اس میں نیو ہوتا لکھا ہے پہلی بات اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے اس کو تو نیو ہوگا یہاں پہ لکھا ہوا نیو نہیں ہوگا نیو این ای ڈبلو ہوگا لکھا ہے اس میں تو اس کا بھی تھوڑا سا مشٹیک ہو جاتی ہے پڑھنے میں بھی لوگوں کو تو اس کا دھیان رکھو ٹھیک ہے نا اور دوسری مشٹیک ہم کرتے کیا ہیں اپنا ڈرمو رولر کرنے کے بعد اسپریہ کرنے کے بعد میں کیپ لگا لیتے تو کیپ بلکل نہیں لگانا ہے بلکل بھی نہیں لگانا ہے کہ ہم جب واش کرتے ہیں اپنا سرکود ہوتے ہیں تو ہم فوراں ہی ڈرمو رولر کا نصرو کر دیتے ہیں یعنی واش کیا ہم نے سیمپو سے کسی بھی سیمپو سا واش کرتے ہیں سور کو اپنے ہیٹ کو تو اس کے لامارا اس کلپ جو ہے یہ سوک نہیں پاتا ہے ڈرائی نہیں ہو پاتا ہے تو ہم فوراں ہی اپنا یوز کرنے لگ جاتے ہیں ڈرمو رولر تو ایسا نہیں کرنا ہے اس کو سوکنے دینا ہے بلکل سوکنے کے بعد ہی ہمیں یوز کرنا ہے بلکل ڈرائی ہو جائے آپ کا سر جب آپ کو یہ ڈرمو رولر یوز کرنا ہے کم سے کم ایک گھنڈے کے بعد یوز کریں تو اور بہتر ہے اور جتنے بھی میرے ڈوکٹروں سے ابھی تک مشورہ لیا ہے یہی سامنے آیا ہے کہ ڈرمو رولر کو یوز کرنے کے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے گلے پہ آپ کو بلکل نہیں لگانا سوکا سر ہو آپ کا تب اس کو لگانا ہے تو ہمیں ڈرمو رولر کیا ہم نے اور فوراں لگانے لگ جاتے ہیں ہم اس کو سپری کرنے لگ جاتے ہیں تو فوراں ہمیں نہیں لگانا ہے فوراں ہمیں سپری نہیں کرنا ہے دیان رکھیں اس کو کم سے کم 10 منٹ اس کو آپ ریش کرنے دیں سر کو اس کے بعد میں آپ اس کو اسپری کریں دس منٹ کے بعد کم سے کم ڈیلی ہم اس کو واش کرتے ہیں ڈیلی نہیں کرنا ایک دن چھوڑ کے ایک دن کریں آپ دو سے تین بار ہمیں سر کو واش کرنا ہفتے میں ڈیلی نہیں کرنا آپ کو یہ بہت پڑی مشٹیک ہے ہمارے اندر اور ہم ڈرما رولر بھی کرتے ہیں تو صرف دو منٹ کر گئے اور اسپری کرنا شروع کرتے ہیں تو فائدہ کہاں سے ہوگا میرا ریجلٹ آپ نے پسلی ویڈیو میں دیکھا انشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ہم جو ایک مشٹیک کرتے ہیں وہ اس کو نکالا کےپ کھولا اس کو اور فٹ فٹ سے لگا لیا ہم اس کو شیک نہیں کرتے کم سے کم اس کو پانچ سے چھ بار شیک کرنا اس طرح سے ملانا ہے تو اس کے اندر دو دین گریڈنسے وہ سب مکس ہو جائیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو اس چیز کا دھیان رکھیں آپ اس کو شیک ضرور کریں اس طرح سے پانچ سے چھ بار تب اس کو لگائیں آپ کو اپلائی کریں سر پر اپنے انشاءاللہ ریجلٹ بہت اچھا آئے گا مل دے نیکس ویڈیو میں چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے مل دے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم